نمشکر دوستو سواہ کتاب کو ہماری یوٹیو چینل ویڈیو بھی اول آپ تو ڈیڑ پر دوستو ہم اس چینل پر آپ کے لئے نئی نئی جان کر دی برد ایک ویڈیو لے کہہ دے رہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں امید ہے ہمیں آئے کہ آپ لوگوں کو ہماری جان کارے والی ویڈیو بہت اچھی لگتے ہیں اور اس لئے اس ویڈیو کو کر دیجئے اب اسے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب کیونکہ آج جو ٹوپک ہم آپ لوگوں کے لئے لے کے آنے والے انجان کرے گا وہ بہت سے لوگوں کو شاید پتا نہیں ہوگا کسی کو پتا بھی ہوگا جن لوگوں کو پتا نہیں ہے ان کے لئے بڑی ویڈیو بہت ہی جان کارے والی ہو سکتی ہے اور جن لوگوں کو پتا ہے تو ان سے نوید رہا ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کی طرف یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کر دیجئے لائک چینل کو کر دیجئے سبسکرائب دوستو آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے وہ ہے آپ کو بھارتی ایٹ ڈاک سیوہ کے بارے میں بتانے کے لئے کہ بھارتی ایٹ ڈاک سیوہ میں آبی بھی کیا ہے بینکوں سے زیادہ جو ہے پیسہ جمعہ بچتے پر جب زیادہ پیسہ ملتا زیادہ پیاج ملتا ہے تو لوگ جو ہے کچھ پیسے ہوتے ہی بینکوں کی طرف آگتے ہیں کہ بینکوں میں ہم ایفری کروا لیں یا اپنا سیوہ اکاؤنٹ کھلوا گئی ہے اس میں جو اور سکیم کا لاب اٹھالے پیما کروا لیں لیکن آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ بھارتی بھارتی ڈاک کھانا میں جو ہے بینک سے بھی جادہ پیاج دیا جاتا ہے بینک سے بھی جادہ آپ لوگ کو پیسہ پھنتا ہے تو چلیے جانے اس میں کیا کیا ہوتا ہے بھارتی بینک میں دوستو بھارتی پوسٹ آفیس کی سوال سیوہ میں میں اب بھی مل رہا ہے بینک سے بہتر بیاز تو چیک کیجئے ڈیٹیل کی کیا ہے جانے بستار سے ہمارے ساتھ تو دوستو ہر سال جو ہے بڑھ رہا پوسٹ آفیس کا سمال سیونگ جو ہے سکیم کا کلیکشن تو بہت سرکار نے اس تیمائی کے لیے جو پوسٹ آفیس کی سمال سیونگ سکیم پر بیاج کی طرحیں جو ہیں وہ بدلی ہیں نہیں بدلی ہیں پہلے کیا ہے ہر تیمائی میں جو ہے پوسٹ آفیس جو ہے وہ اپنی جو بیاج کی سکیم تھی بیاج کی در تھی وہ بدلتا تھا تھا لیکن اس تیمائی جو ہے بیاج کی در انہیں نہیں بدلی ہے حالانکہ سرکار کا جاتر ہر تیمائی جو ہے بیاج بدلتے رہتی لیکن اس بار جنوری سے لے کے مارچ تک کا بیاج اور اپریل سے لے کے جون تک کا تیمائی کا بیاج سیم رہے گا ایک ہی رہے گا اس میں کوئی پرلاب نہیں کہہ گئے پی پی ایف پر دیکھے بعد یہ ڈاگ بھی باگ جو ہے وہ آٹھ پرسنٹ اور سکنیہ سمریدی پر آکاونٹ پر آٹھ پوائنٹ پانچ پہ شدی اور کسان اوکاس پر طرف 7.7 پرسنٹ جو ہے بیاج دیتا ہے اور اگر آپ ایک سال کی ایف دی کرواتے ہیں تو آپ کو سات پرسنٹ بیاج ملتا ہے اور اگر آپ پانچ سال کی ایف دی کرواتے ہیں تو سات پوائنٹ آٹھ پرسنٹ آپ کو بھارکی اٹاک جو بیاج دیتا ہے تیمایی کے اوپر دوستو اور پوشٹ اوفیس کی سامال سیونگ بیاز کی طرح میں آپ کوئی بدلہ نہیں کیا گیا ہے اسی لیے کیا ہے کہ اس کی جو پوشٹ اوفیس کی سامال سیونگ جو جو زنائے ہیں وہ انیہ بینکوں سے سبی بینکوں سے زیادہ اچھی ہے مقابلے میں زیادہ اس میں بہت زیادہ گرہاک ہے کیونکہ جو عام ایفڈی کرواتے ہیں یا آرڈی کرواتے ہیں اس کے مقابلے زیادہ یہ فیدے مند رہتی ہے بینک کے اکاؤنٹ بینک سے زیادہ ہے تو دیکھئے کیسے کیسے بینک کے مقابلے جو ہے پوشٹ اوفیس کی سامال سیونگ جو جو زیادہ کی فائدتی رہتی ہیں زیادہ فائدہ مند رہتی ہیں جو لوگ نویش کا رسک نہیں لیتا چاہتے وہ فکسٹ پوجیٹ فکسٹ انٹریسٹ اور ٹیکس کے فائدوں کے لیے اس کی مومن نویش کرتے ہیں بہت سے لوگ ایفڈی پر زیادہ ریٹن پانے کے لیے بینک کی بیاج بینک کے پاس جاتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ بینک کا بیاج سے زیادہ جو ہے پوشٹ اوفیس کا بیاج ہے ادھارن کے طور پر پانچ سال کے ایفڈی پر پوشٹ اوفیس جو ہے سات پوائنٹ آٹھ پیشدی بیاج دیتا ہے جبکہ ایس بی آئی بینک جو ہے چھ پوائنٹ آٹھ پانچ پرسنٹ بھی بیاج دیتا ہے تو دیکھئے پوشٹ اوفیس کا بیاج کتنا بینک سے زیادہ ہے اسی برقاسے لوگ ٹیکس بچانے کے لیے جو اپنے پی پی ایف اور ایسے سے ایکاؤنٹ سے بینکوں میں نویش کرتے ہیں لیکن دیکھئے پی پی ایف میں آٹھ بھی شدی انٹریسٹ کے ساتھ اور تیس بھی شدی تیس پرسنٹ جانے کے ٹیکس دینے والے لوگوں کو جو لوگ اپنا پی پی ایف جمع کرواتے ہیں آٹھ پرسنٹ پر ان کو بھی کیا تیس پرسنٹ کے ساتھ سے ٹیکس دینا پڑتا ہے جو لوگ ٹیکس بے کرتے ہیں ان کو دس پرسنٹ چار پرسنٹ جو ہے انکم ٹیکس ریفنڈ مل جاتا ہے ریٹرن ملتا ہے جو پی پی ایف پر ملتا ہے دوستو تو اس پرکار سے ایسے سے ای میں ریٹرن بھرنے بھر گیارہ پوائنٹ ایک بھی شدی جو ہے وہ ریٹرن ملتا ہے جو ٹیکس کا ہے دوستو آپ سمجھ گئے ہوں کی جو آپ کا پی پی ایف ہے اس پر آپ کو جو ہے بینک اور جو پوسٹ آفی جائی آٹھ پرسنٹ بیاج دیتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو تیس پرسنٹ جو ہے ٹیکس دینا پڑتا ہے پھر بھی اس میں آپ کا دس پرچار پرسنٹ واپس ہو جاتا ہے اور ایسے سے پہ گیارہ پرچار پرسنٹ واپس ہو جاتا ہے تو حالانکہ دوسرے دوسرے نیویس جیسے این ایسی کسان وکاس پتر اور آرڈی میں آپ کو بیاج پر ٹیکس دگاننا لگتا ہے وہ آپ کو بڑھنا پڑتا ہے اس میں کوئی شوٹ نہیں ہے لیکن پی پی ایف پر جو ہے آپ کو ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے اور ایسے سے پہ لیکن ان سکرموں میں نیویش کرنے پر ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے جانگے ہوں کہ آرڈی میں بیاج در پر ٹیکس لگتا ہے لیکن جو پی پی ایف ہے اس میں جو ہے آپ کو اور ایسے سے اس میں آپ کو جو ہے انکم ٹیکس ٹی ورن میں جو ہے چھوٹ ملتی ہے دوستو تو اس پرقان سے ہل سال پوشٹ آفیس کا کلیکشن جو ہے وہ بینکوں کی بجائے پڑ رہا ہے کیونکہ بینک جو ہے اتنا بیاج نہیں دیتا ہے سمال سیونگ سکیموں پر یوجناوں پر جتنا کی پوشٹ آفیس دیتا ہے پوشٹ آفیس میں لوگ جو ہے اتنا نیویش کرتے چاہتے ہیں یہ لوگ بات بتا دیں کہ اس میں کلیکشن سے پتا چلتی پچھلے سال جو ہے مقابلے پوشٹ آفیس میں جو ہے وہ سولہ فیصدی اضافہ ہوا ہے جبکہ پانچ لاکھ سولہ ہزار کروڑ روپے کا اور ایف اٹھارہ پر پندرہ پیسدی بڑھ کر پانچ کروڑ باون سری پانچ لاکھ باون ہزار سات سو دس کروڑ روپے کا اضافہ ہوا اور ایف وائی پر انیس میں اکتوبر یہ آپ کو فینینشل بتا دیں کہ فینینشل اکتوبر پوشٹ آفیس کا کلیکشن ہے چار لاکھ تس ہزار روپے سے کروڑ پر پرگیس پرکر جنوری دوہر پندرہ میں لانچ ہوئی سکنیا سمریدی یوجنا میں دسمبر دوہ اٹھارہ تک ایک پینٹ پانچھے کروڑ کھاتے کھولے ہیں اور ایس ایسے میں دسمبر دوہ اٹھارہ تک جو ہے ایک اتیس ہزار چھہ سو چار کروڑ روپے کے جمع ہو جکے دوستہ تک دوستو یہ تھی ہماری آج کی جانکاری جو پوشٹ آفیس کے سمال سیونگ سکیم میں آپ کو ملتی ہے کہ بینک سے بھی جیادہ کلیکشن بینک سے بھی جیادہ منافع بینک سے جیادہ بیاز آپ لوگوں کو پوشٹ آفیس کی سمال سیونگ یہ جنہ میں ملتا ہے تو عام لوگوں دیکھیں کی کس میں طلنا کیجئے کہ بینک کی آپ لوگوں کو پوشٹ آفیس میں کتنا منافع ہے اور اس لیے بینک کی بجائے کلیکشن جو ہے ہر سال بڑھ رہا ہے کیونکہ وہ بینک سے جیادہ خیال دیتا ہے دو تو یہ تھی ہماری جانکاری آج کی بینک سے زیادہ منافع جو ہے وہ پوسٹ آفیس میں مل رہا ہے سکونیاں سمریدی جوجنہ پر پی پی ایف پر اور آر ٹی پر اور بچت دکاتے میں جتنی جوجنہیں آتی ہیں اس کے اوپر تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا تو ہمیں کمنٹ آباکس میں بتائیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سبھی لوگ کو یہ جانکاری مل سکیں اور لوگ پوسٹ آفیس کی سمال سے بھی سکیم کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی بچت کر سکیں تو دوستو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی جلدی ہی مل دیں ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ تک بنے رہیے ہمارے ساتھ بائے بائے